السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خریت سے ہوں گے دوستو یہ جو ویڈیو ہے اس کا مین ٹاپک ہے چینج یور مائنڈ سیٹ ایک ویڈیو تھی جس نے میری پوری کی پوری لائف کو چینج کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کی لائف چینجنگ میں ثابت ہو سکے تو میں آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کہیں سے آسانی سے ویزا مل جائے بیٹھے بیٹھے اور ہمیں کچھ بھی نہ کرنا پڑے دھیر سارا پیسہ دینا پڑے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے نہیں ہے یہ ویڈیو ان لوگوں کے لئے ہے جو کہ اپنی لائف میں چینج جاتے ہیں اور کسی بھی بڑے کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور سرچ کر رہے ہیں کہ رائٹ وے کیا ہے جس کے ذریعے ان کو ریزلٹ مل سکتا ہے دوستو مائن سیٹ کی ہم بات کریں تو پچھلے بیس سال کے اندر اندر کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں کمپیوٹر یا آئی ٹی انڈسٹری میں تو بہت زیادہ چینج آیا ہے پہلے بہت مشکل سے کمپیوٹر وغیرہ ملتے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ ہر ہاتھ میں کمپیوٹر آ چکا ہے موبائل کی صورت میں اور موبائل میں بہت زیادہ اپ ڈیٹس آئے ہیں آپ سمجھو کہ آج سے بیس سال پہلے کس طرح کے موبائل تھے دس سال پہلے کس طرح کے موبائل تھے اور آج کس طرح کے موبائل آ چکے ہیں لیکن ایک انڈسٹری جس میں لوگوں کے مائن سیٹ میں چین نہیں آیا وہ ہے ویزا انڈسٹری لوگوں کے مائن سیٹ ابھی تک بھی یہ بنا ہوا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ کے پاس جائیں گے اور ہم اس کو ایک بڑی پیسے بیس لاکھ پچیس لاکھ تیس لاکھ پینتیس لاکھ ہم اس کو دیں گے اور وہ ہمارا ویزا کروا دے گا چاہے وہ ویزٹ ویزا ہو چاہے وہ سٹیڈی ویزا ہو چاہے وہ ورک پرمیٹ ہو کوئی بھی ویزا ہو کسی بھی کنٹری کا ہو لوگوں کا مائن سیٹ یہ بنا ہوا ہے اور ایجنٹ جو آگے بیٹھے ہیں وہ بھی مانشاءاللہ سے ایسے ایجنٹ ہیں جو لائیں جی ہم آپ کا کام کر دیتے ہیں ہم آپ کا فلانے کنٹری کا کام کر دیتے ہیں ہم آپ کے فلانے کنٹری کا کام کر دیتے ہیں دوستو میری ایڈوائیز پر عمل نہ کرنے سے آپ کو نقصان کیا ہوگا نمبر ون آپ کا بہت سارا پیسہ جا سکتا ہے کچھ پیسوں سے لے کے زیادہ پیسوں تک آپ کا جا سکتا ہے آپ کسی بھی ایجنٹ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے وہ آپ سے اچھے خاصے پیسوں کی ڈیمانڈ کرے گا آپ اس کو دیں گے وہ آپ کو ٹائم ضائع کرے گا آپ کا پیسہ ضائع ہوگا اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا تو ایٹ مینز یہ کہ میری جو ایڈوائیز ہے وہ آپ کا پیسہ ٹائم اینڈ انرجی سیو کرنے والی ہے نمبر ون نمبر چو چیز یہ کہ آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مجھے جب بھی بندے کال کر جائیں میسج کرتے ہیں ان کا پہلا کویسٹن یہی ہوتا ہے بھائی کتنے کا ویزا ملے گا دوستو یہ کوئی مارکیٹ نہیں ہے جہاں پہ آپ جاؤ اور سپیشلی ایک بولو کہ جی فلانا ویزا اتنے کیا فلانا ویزا اتنے کیا فلانا ویزا اتنے کیا کوئی بھی ایسے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا جب تک ایک پرسن کو آپ کی ایجوکیشن ایکسپیرینس پروفائل کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تب تک وہ آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا نمبر وان نمبر ٹھو چیز یہ آپ کو جو ویزا ہے وہ کمپنیز دیتی ہیں کوئی کنسلٹنٹ یا ایجنٹ نہیں دیتا یہ بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کو کوئی بھی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ ویزا لے کے نہیں دے سکتا اور اگر آپ کی پروفائل اچھی ہوگی تو آپ جو ہے وہ خود سے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں میں نے دھیر ساری ویڈیوز بتائی ہیں جن کے اندر میں نے بتایا ہے کہ آپ کس طریقے سے جابز کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے جو کام آپ دوسروں سے کروانا چاہتے ہیں کوشش کریں وہ کام خود کرنے کی چاہے وزٹ ویزا ہے چاہے ورک پرمیٹ ہے چاہے سٹوڈنٹ ویزا ہے چاہے امیگریشن ہے کوشش کریں کہ جتنی آپ خود سے کر سکتے ہیں خود سے کریں کسی بھی کنسلٹن سے ٹائم لیں اس کو ریزنیبل سی فیس دیں اس سے سارا کی ساری انفرمیشن لیں اس سے گائیڈنس لیں کہ کیا پروگرام آپ کے لئے بیسٹ ہو سکتا ہے بٹ ایڈ ڈا اینڈ آپ کو سارا کچھ خود کرنا ہے اگر آپ کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ پاؤں پہ پاؤں رکھے بیٹھے رہیں گے اور جو ہے وہ ہمارا کام ہو جائے گا تو دوستو یہ مائنڈ سیٹ آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے دوسرے نمبر پہ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کسی بھی پروفیشنل کو میں خالی اپنی بات نہیں کہا رہا کسی بھی پروفیشنل کو ہم فیس نہ پے کریں صرف گائیڈ کرنے کی تو دوست آپ گلی میں محلے میں کسی راستے میں چلتے ہوئے عام بندے سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کوئی بھی ایڈوائز آپ جس سے پوچھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس پرسن کا اس فیلڈ میں ایکسپیرینس ہے اور اس کا رائٹ ہے ریزنیبل سی فیس چارج کرنا تو اگر آپ فیس دینے کو تیار نہیں ہے it means کہ آپ انٹرسٹن نہیں ہیں تو آپ کو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے جو ہمارا مائنڈ سیٹ بن چکا ہے فری میں سارے مزے لینے کا تو میرے بھائی فری میں چیزیں لیمٹیڈ ہوتی ہیں اور جب آپ پیسے انویسٹ کرتے ہیں افکورس آپ کو بیٹر چیزیں ملتی ہیں تو آئی ہوب کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی لائف میں چینج لے کر آئے گی کوشش خود سے کریں ایجنٹس کا سہارے چھوڑ دیں اور خود سے ساری چیزیں ریسرچ کرنے کی کوشش کریں آئی ہوب کہ آپ کو ضرور بینیفٹ ملے گا تینکیو سو مارچ